بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اخیری جلسے میں کوئی خاص بیان نہیں ہوتا ہے بلکہ جو حضرات یہاں شریک ہوتے ہیں اور جلسے میں آتے ہیں ان کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے بلکہ تمام انسانوں کے لئے اللہ رب العزت کی جناب میں دعا کی درخواست کی جاتی یہ سال ایسا ہے کہ اس میں بڑے بڑے اللہ کے بندے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے چند مہینے پہلے اس مبارک مہینے میں بہت سارے قدوسی بہت سارے قدوسی صفت ایسے لوگ جن کا مشعلہ دین کی تعلیم دین کی حمایت اسلام کی نسرت یہی ان کا کام تھا وہ حضرات پورے ہندوستان میں نمالوم کتنے ہیں کہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے میں تو صرف چند ہی نام لوں گا لیکن ان کے ساتھ وہ سارے مرہومین شامل ہیں جن کا انتقال ہوا ہے ابھی رمضان میں اخیری عشرے میں مولانا حبیب الرحمن صاحب جو دعلم دیوبند کے حدیث کے بڑے محبوب استاد تھے ہماری اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب جو معاون محتمیم بھی تھے اور استاذ حدیث بھی تھے انتہائی محبوب اور انتہائی کارامت افراد میں سے تھے دعلم دیوبند میں انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اگر ان کو بیان کیا جائے تو بڑی لمبی بات ہوگی وہ بھی اس دارفانی سے عالم جاویدانی کی طرف رخصت ہو گئے مولانا نور عالم امینی عربی رسالہ ادائی جو دعلم دیوبند کا درجمان ہے اور بلاد عربیہ میں اور ہندوستان میں بازوخ علماء اس کا انتظار کرتے تھے اس کے ایڈیٹر بھی تھے اور دعلم کے اعلیٰ مدرسین میں سے تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہمارے اسی شہر میں دعلم ندوت العلماء کے ناظر عام اور نائب نازم حضرت مولانا محمد حمزہ حسنی بھی اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے اسی طرح ندوت العلماء کے استاد بلکہ یوں کہنا چاہیے استاد الاساتذہ مولانا نظر الحفیظ صاحب جنہوں نے بڑے کارامت افراد تیار کیے ہیں اور اپنی پوری زندگی دعلم ندوت العلماء کے حوالے کر دی وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے مولانا ولی رحمانی صاحب جو حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کے صاحب زادے اور حضرت مولانا محمد علی منگیری کے پوتے تھے اور انتہائی فعال اور انتہائی زیرق قسم کے انسانوں میں سے تھے اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ دین کی خدمات میں آگے بڑھ کر حصہ لیا ہے وہ بھی نہیں رہے اور اسی بیماری کا شکار ہوئے کہ جو عام بیماری جل رہی تھی اسی طرح ہمارے ایک گزر بھوپال میں تھے حضرت مولانا مفتی عبد الرساق صاحب رحمت اللہ علی اور حضرت مدی رحمت اللہ علی کے خاص شاگردوں میں سے تھے اس سر سے پیر تک جمعیتی تھے ان کو حضرت رحمت اللہ علی کے وصال کے بعد فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی سے ربط ہو اور پھر حضرت کے فیوز وبرکات قوام فرمائے وہ ان سے وابستہ رہے اسی طرح حضرت مولانا عبد الخالق سنبھلی رحمت اللہ علی جو دعلم دیوبند کے نائب مہتم تھے اور اعلی درجہ کے مدرس تھے اور انتہائی باوضہ اور خوش اخلاق افراد میں سے تھے وہ بھی اس دنیا کو شوڑ کر چلے گئے ہمارے یہاں ان جلسوں میں خاص طور پر شرکت کرنے والے اور جلسوں کے سلسلے میں فکر رکھنے والے آری دعوت صاحب یہاں بیٹھا کرتے تھے پندرہ دن تک اپنی بیماری کے باوجود آتے تھے وہ بھی نہیں رہے رقصت ہو گئے اللہ کو پیارے ہو گئے دعلم ردت علماء کے ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا اگر انتقالوں کی فہرست آپ کے سامنے رکھی جائے تو بڑی لمبی ہوگی میں اہدیات کر کے علماء اکرام جو خاص خاص لوگ تھے ان کے نام لے لئے ابھی آپ کو سب کے لئے دعائے مغفرت کرنا ہے اور بعد میں بھی جب قرآن مجید کی تلاوت کریں یا نفل نماز پڑھیں یا اللہ پاک تحجد کی نماز کا موقع اطا فرمائے تو اس وقت ان مرحومین کے لئے مغفرت کی دعا کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کے لئے یعنی کسی اسی طرح تیرے لئے بھی ہے یعنی تو ان کی مغفرت کیلئے دعا کر رہا ہے اللہ تیری مغفرت فرمائے اللہ تجھے بھی معاف کر دے گے لہذا اس کا خاص احتمام کرنا چاہئے اور ایک جز اور ہے وہ یہ دعا کرو کہ ہمارے جو بزرگ دنیا میں موجود ہیں چاہے ہم نے ان کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو چاہے ہمارا ان کا قریب سے تعلق ہو یا نہ ہو اللہ پاک ان کو باقی رکھے اللہ پاک ان کا فیض جاری فرمائے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مدارس اسلامی پورے ملک میں پھیلے ہوں ہیں پورے جہان میں پھیلے ہوں ہیں ان سب کی حفاظت اور نصرت کے لیے ہر مسلمان کے لیے واجب سمجھنا چاہے کہ خاص طور پر ان کی بقا اور ان کے تحفظ کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے مدرسوں کو سلامت رکھے ہماری مسجدوں کو سلامت رکھے اور جو دکتیں جو دشواریاں وقتی طور پر ہم کو پیش آ رہی ہیں اللہ پاک اس کا ازالہ فرمائے اللہ پاک اس کا ازالہ فرمائے اور جو مدارش ابھی تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں پورے اس نظام کے ساتھ جو نظام پہلے چلتا تھا اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ وہاں بھی تعلیم ہونے لگے اور بچے جو ہیں وہ پڑھنے لگیں اور اساتذہ ان کو پڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ وہ ترقی کریں یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے لئے خاص طور پر آپ حضرات کو علم بھی ہوگا پہلے سے اور آپ حضرات دعا بھی کرتے ہوں گے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کی دعا کرو کہ دین کا کام کرنے والے دین کو آگے بڑھانے والے دین کے لئے قلق رکھنے والے دین کے لئے بر بٹنے والے اب آپ دیکھئے ایک نام میرے ذہن میں آتا ہے لوگ کہیں کہ تم اپنے لوگوں کا نام لے تو ہم کیا کریں ہم کیا کریں حضرت مولانا راب حسنی مرشد الامت اپنی جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں کہ حضرت مولانا زندہ سلامت اللہ پاک صحت و آفیت کے ساتھ باقی رکھیں ابھی تم تراغ کی بات آ جائے تو ہم آپ کے سابنے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے اور ہم اپنی جگہ پہ کبرے پہ بیٹے ہوئے باہر نہیں رکل ہے ابھی ابھی سیلاب آیا گھر مجھ گئے افراد تباہ و برباد ہو گئے کوکن کی سردمین سے جا کے پوچھو اور پوری رتنگیلی میں گشت کرو تو تمہیں پتہ چلے گا وہاں حضرت مولانا ارشد مدنی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود یعنی مولانا نے پورا زور مار دیا بتائیے لاکھ ہا لاکھ کروڑ ہا کروڑ روپیہ لگا کر کے ان لوگوں کے مکانات جن کے گرے تھے پھر سے بنوائے جا رہے ہیں یہ کوئی آسان کا مولانا کوئی دعویٰ نہیں کرتے کوئی جذباتی جملہ نہیں بولتے اور پھر جو لوگ بھسے ہوئے ہیں زمانہ دراز سے اور ان کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ وہ وہاں عدالت پہ کھڑے ہو جائیں ان کے بھائی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ مقدمہ لڑے مولانا کہنے ہم تو لڑے جائیں اور پولیس کے مظالم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے میرے بھائی صرف اللہ فادی کام نہیں دیتی صرف زوردار بیان کردینے سے کام نہیں چلتا ہے اللہ پاک جو بھی جس مسئیبت میں مبتلا ہے اللہ پاک اس کو اس مسئیبت سے نجات دی ہم تو دعا کرتے ہیں اور آپ حضرات کہ ہم احسان مند ہوں گے کہ آپ لوگ بھی دعا کریں میرے کہنے سے وہ میرے اوپر احسان اس حساب سے ہوگا کہ میرے کہنے پر دعا کریں گے تو مجھے بھی سواب بلے اللہ پاک رحم فرمائے اللہ پاک اپنا فضل فرمائے میں نے یہ چند باتیں بہت کم کر کے کہی ہیں ورنہ اور لمبی بات بھی داللوم کے سلسلے میں ندوے کے سلسلے میں اور دیگر مدارس کے سلسلے میں مجھے کہنا چاہیے تا لیکن تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس میں کیا کیا کہا جائے کیا نہ کہا جائے آج آخری جلسہ اور یہاں کا پیغام لے کر کہ آپ کو جانا ہے چند منٹوں کا مسئلہ یہاں صحیح اعتقاد اور صحیح عقیدے کی دعوت دی جاتی یہاں یہ میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہا کرے دنیا مانے یا نہ مانے جو حق بات ہے وہ ہم کہیں گے ہاں بے شک کسی کو گالی نہیں دیں گے کسی کو کوسیں گے نہیں کسی کی مضمت نہیں کرے گے شخصی طور پر جو مسئلہ ہوگا وہ محرم کے روزے کے سلسلے میں کہ روزہ تو ہے عشرے کا لیکن جنگ بدر کی وجہ سے نہیں آئے جنگ اہد کی وجہ سے نہیں آئے جنگ کربلا کی وجہ سے نہیں آئے بلکہ یہ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ کی ولادت باسعادت سے بہت پہلے حضور کی آمد سے بھی بہت پہلے یہودی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے حضرت نے اس روزے کو رمضان کے روزے کی جگہ پر جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے جاری رکھا پھر بعد میں آپ آشورے کا روزہ رکھتے رہی یہی بتایا گیا آشورے کے دن کوئی آشورے کی نماز نہیں میں نے کل ارز کیا تھا آج پھر اس کا یاد کر رہا ہوں جو آج غدیر کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں غلط بات کے لئے چاہے سر آنا ادھر کر دو چاہے پہتی آنا ادھر کر دو جب وہ غلط بات ہے تو چاہے روزے مقرر کر دو چاہے نماز مقرر کر دو ایک وقت نماز وقت سے الگ کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے نئی نماز تو پیدا کرنا بہت دور کی بات اگر کوئی آدمی سورج نکلتے وقت نماز پڑھے خانہ کعبہ میں جا کر اس کی نماز قبول نہیں نماز ہوئے گی نہیں وہ گناہگار ہوگا اگر کوئی آدمی این سورج جوبتے وقت نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی وہ گناہگار ہوگا این زوال کے وقت اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی وہ گناہگار ہوگی اسی طرح روزہ پورے رمضان روزے نہیں رکھو گے تو اگر شرعی حکومت ہوگی تو تم کو سزا اور اگر پورے رمضان روزے رکھے اور تصوف کا غلبہ زیادہ ہو گیا اور عید کے دن بھی روزہ رکھ لیا تمہارے جاؤ کیوں عید کے دن تو روزہ حرام ہے اگر جن دنوں میں قربانی ہوتی ہے ان دنوں میں تین دن کوئی آدمی کہت ہے نہیں دو دن ہوگی چار دن ہوگی بکا کرو تمہارے بکنے سے کوئی مسئلہ نہیں بدلتا ہم نے حضور کا زمانہ دیکھا ہم نے حضرت صدیق اکبر کا زمانہ دیکھا ہم نے حضرت فاروق آدم کا زمانہ دیکھا حضرت عثمان غنی کا زمانہ دیکھا حضرت علی مرتضی کا زمانہ دیکھا ہم نے تمام زر آئے لیکن گھر میں بیٹھ کر یہ کہ دیا کہ نہیں چار دن ہو سکتی ہے قربانی بکا کرو تمہارے بکنے سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا جو مسئلہ جیسا ہے ویسے ہی رہے گا حضرت امام بہنیفہ کا قلم نہ پکڑو تم امام بہنیفہ کے شاگردوں کی جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں حضرت امام شافعی کا مقابلہ نہ کرو ان کی ترجیحات ہیں تو لہٰذا ہم بھی ترجیحات پر آ جائیں گے اور ترجیح کیسی ترجیح نفی کا اس بات اس بات کا نفی ہاں کا نہیں نہیں کہاں اس کو ترجیح نہیں کہا جاتا ترجیح معلوم کیسی حضرت امام شافعی بغیر سور فاتحہ کے سور فاتحہ ہر ایک کو پڑھنا ہوگی حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ فرماتے ہیں بلکل صحیح ہے لیکن امام تو پڑھ رہا ہے مقتدیوں کی طرف سے یہ امام صاحب کی ترجیح ہے وہ حضرت امام شافعی کی ترجیح ہے اور بہت ساری ترجیح ہے قرآن انفرادیت ہے سبحان اللہ اللہ کو دو کہتی جا کہا یہ ہماری انفرادیت ہے صحابہ اکرام کو ہٹا دیا جائے مٹا دیا جائے کٹ دیا جائے چھاڑ دیا جائے یہ ہماری انفرادیت ہے دین تو مسمار ہو گیا آپ کی انفرادیت رہ گئی یہ انفرادیت ہے اسے انفرادیت کہا جاتا یاد رکھو اگر صحابہ اکرام پر کدال لے کے کھڑے ہوگے اگر صحابہ چند پیسوں کے چکر میں واہ ہواہی کے چکر میں تو یاد رکھو تم اب دین پر کدال چلا رہے ایک ایک صحابی کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے مغتنمات میں سے ہے پوری امت میں کن صحابی نے کیا کیا روایتیں کی اور اس پر سے ترہ کیا ہے حضرت ابو حریرہ نے آدھی حدیثیں گول کر دی سبحان اللہ آپ چک کر رہے تھے آپ تھے مہم موجود حضرت صدیق اکبر نے نہیں کہا وہ بڑے تھے سب سے کہتے ہیں ابو حریرہ وہ آدھی حدیثیں کہاں ہیں حضرت فاروق آدم جو الفارق بین الحق وال باطل تھے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ابو حریرہ وہ حدیثیں کہاں ہیں ایک حدیث گول نہیں کی جھوٹے ہو تم غلط کہتے ہو ساری حدیثیں موجود ہیں ہاں یہ ہے کوئی بات ابھی بتائی جا رہی ہے کوئی بات نہیں بتائی جا رہی یہ جو معنی ہے وہ اللہ جانتا اللہ کوئی نہیں جانتا اللہ 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 فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے بہت ساری آیتیں ناظر کی بعدی آیتیں اس میں محکمات ہیں اور بادی متشابہات ہیں آپ بھی ہے آیت محکمات ہن ام کتاب و اخر متشابہات اور فرمائے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللہ معنی تو ہیں اس کے مگر اللہ جانتا کہ یا اللہ میاں آپ نے کیوں گول کر دیا رضب خدا کا سوچنے کی بات ہے یہ باتیں ایسی نہیں ہے جن کو موضوع بحث بنایا جائے ان کو موضوع بحث مت بناو اور امت کے حال پہ رحم کرو امت اس وقت میں محتاج ہے فضول باتوں میں لگا کر اصلی باتوں سے الگ کر رہے آج تو اتحاد کے نام پر افتراق پیدا کیا جا رہا ہے اتحاد کا نعرہ دیا جا رہا ہے اتحاد کا بینر لگایا جا رہا ہے اور اختلافات چھیڑے جا رہے ہیں اور اختلافات سامنے لائے جا رہے ہیں میرے بھائی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت امت بس سک رہی ہچکیاں آ رہی دم توڑنے والی ہے آج کتوں کو نماذی بنا لے کی فکر کی جا رہی ہے اب میں کہتا ہوں میرے موہ سے نکلی بہت ساری بات ہے لیکن ایک بات رہ گئی وہ یہ کہ جماعت یعنی جماعت تبلیغ اس کی حفاظت کی بھی کوشش کرو میں جماعت کا نام لے رہا ہوں جماعت تبلیغ آپ نے دیکھا مولانا عرشد مدنی نے تو کوئی چھلہ اللہ نہیں دیا کبھی جماعت پہ گئے بھی نہیں لیکن جب بری نگاہ سے مرکز کو دیکھا گیا تو سب سے پہلے میدان عمل میں کون آیا مولانا عرشد مدنی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نائنصافی یہاں جب مسلمان بیٹھے میں اللہ کی شان یہ اللہ والوں نے حمایت کی تو ایک آدمی ایسا نہیں نکلا جس کا پازیٹیو ہو سب کا نگیٹیو سب کا نگیٹیو یہ بات میں اس لئے کہہ رہا جماعت کو بھی غنیمت جانو اتحاد کا موقع ہے جماعت کا کام جہاں ہو رہا تم سے کچھ بن پڑے تم اس کی مدد کرو تم اس کی مدد کرو علماء اکرام اصلاح معاشرے پر لگے ہوئے اور ہماری جماعتیں اس کے لئے فکر مند ہیں کہ ہم معاشرے کے اصلاح کریں لیکن آپ علماء اکرام کی مسائی پر اور ان کی کوششوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے اپنے طریقے پر اصلاح معاشرے کے سلسلے میں فکر مند رہا کریں حضرت معاویہ رضی اللہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا رخصہ منافق ہو گئے تھے یا فاشق تھے حضرت معاویہ رضی اللہ کے سلسلے میں یہ بچہ سوال کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ منافق ہو گئے تھے حضرت معاویہ کے سلسلے میں آپ زیادہ جانتے ہیں ان کو یا حضرت علی زیادہ جانتے حضرت علی سے ان کی لڑائی ہوئی وہ زیادہ جانتے تھے یا آپ زیادہ جانتے حضرت حسن زیادہ جانتے تھے یا آپ زیادہ جانتے حسن کے نانا زیادہ جانتے تھے یا آپ زیادہ جانتے ہیں حضرت معاویہ صحابی ہیں اور حضرت علی سمیت پوری جماعت صحابہ نے ان کو صحابی مانا ہے صرف یہی نہیں ہم تو قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں پوری جماعت صحابہ نے ان کو صحابی مانا ہے حضرت عبداللہ عبداللہ عباد نے کیا کہا دعو بخاری شریف کے الفاظ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں خبردار کہیں فرمایا کہ وہ مجتہید ہیں حضرت معاویہ کے سلسلے میں یوں ہی ہوا میں فیر کرو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حضرت حسن سے صلح ہوئی حضرت حسن کو اللہ پاک نے اتنی بلندی عطا فرمائے انہوں نے اتحاد امت کے لئے حضرت معاویہ سے صلح کر لی کوئی احسان نہیں بچا کہ جس نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کیا اور کسی صحابی نے کبھی بھی انکار نہیں کیا حضرت معاویہ کی صحابیت کا کوئی آدمی اگر حضرت معاویہ کوئی بات کہتا ہے تو ہم تو فورا یہی جواب دیتے وہ صحابیت امام بخاری نے حضرت معاویہ کے فدائل و منعقب میں کوئی لمبی روایتیں نہیں پیش کی غور سے سنیے گئے اس بات کو اور یوں لکھا بابو ذکر معاویہ جو حضرت معاویہ کے بدخواہ اور حاسد ہیں وہ کہلے ہیں بابو ذکر معاویہ کا کیا مطلی ہے معلوم ہے آپ کو ذکر کتا بڑا لز ہے قرآن کہہ رہا ہے ذکر و رحمت رب کا عبدہو ذکریا قرآن کہہ رہا ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا آئِيُو یہ ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے معمولی چیز نہیں ہے امام بخاری کا یہ دستور تھا کہ وہ بخاری شریف میں اپنے متعین کردہ جو شرائط تھے ان شرائط پر جو حدیث پوری اترتی تھی اس کو لاتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں کیا یہ بات کم ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا ہے اول جیشی یغزون البحر کہ جو پہلی مرتبہ کشتی سے جہاد کرے گا سمندر سے جا کر کے جہاد کرے گا اس کی ایک گناہ معاف وہ کون ہیں حضرت معاویہ بخاری شریف کے تمام شرائط نے یہ بات لکھی پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے پاس خط لکھا اور کہا فَلْحَقُّ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَدِينَنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَتٌ یہ کون لکھ رہا ہے حضرت علی لکھ رہے ہیں اور کیا کہا کہ نہ اسلام میں نہ حضور کی صحبت میں ہم زیادہ ہیں نہ تم زیادہ ہیں ہم دونوں کو حضور کی صحبت میں دی آگے کیا لکھا کہ یہ لگائی جو ہوئی یہ تو دھوکے دھڑی میں ہوئی وہ ہمارے بھائی ہیں اخوانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کا معاملہ کیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے حضرت معاویہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قساس لینے کے لئے کھڑے ہوئے تھے اور اگر یہ بات غلط ہے تو جب روم کے حاکم نے کہا کہ معاویہ ہمارے پاس آجاؤ ہم دونوں مل کے علی کو قلاقمہ کریں تو حضرت معاویہ سامنے آئے وہ کہا اوہ رومی کھتے کان کھول کے سن لے اگر تُو نے آنکھیں نیلی پیلی کی تو علی کے لشکر سے جو پہلا مجاہد سامنے آئے گا پہلا سپاہی سامنے آئے گا اس کا نام معاویہ ابن عبی صفیان ہو حضرت معاویہ غضوِ حنین میں حضرت معاویہ شریک ہوئے حضور کے ساتھ اور یہی نہیں ہے کہ جتنے بھی یہ تو قرآن کی آئیت ہے آپ لوگ اپنے اپنے گھر پر ترجمے میں جا کے درہ دیکھئے میں حوالہ دے رہا ہوں سورہ توبہ دسما پارہ آدھے سے کچھ پہلے دسما پارہ کہہ رہے ہیں تو شاید کوئی خفا ہو جائے گی یہ پارہ کہاں سے آگیا ہے یہ پارہ کہاں سے آگیا ہے پارے تو آپ نے بھی لکھے ہیں پارے تو آپ نے بھی لکھے ہیں بھئیہ یہ یاد کرنے کیلئے یہ تلاوت کرنے کیلئے ہے اور پھر بقول مفتی تقی عثمانی کی میری ان سے گفتگو ہوئی بات چیتوی مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی اللہ ان کو اچھا رکھے خوش رکھے ہر بلا ہر مسئیبت سے بچائے انہوں نے کہا دیکھو بھئی قرآن میں چھیر چاڑ نہ کرنا قرآن میں چھیر چاڑ نہ کرنا والنہ قرآن مجید کے اندر تحریف کا دروازہ کھل جائے گا حنین میں جو لوگ جو صحابہ شریک تھے صاحب صاحب لفظوں میں کہہ رہا ہوں قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ جن کے پیر کھڑ گئے تھے وہ لوگ جو خوش ہونے لگے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسرت کے لیے ایسا لشکر بھیج دیا کہ جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے اور ایک خاص چیز جو پہلے بیان کی ہے سمہ انزل اللہ سکینتہو اللہ نے ان پر سکینا اتارا ارے ڈوب کے مرو غیرت کی وجہ سے چلو بھر پانی میں آدمی ڈوب جائے حضرت معاویہ جس لشکر میں موجود ہیں اس کے لیے اللہ کہہ رہا فانزل اللہ سکینتہو اللہ نے سکینا اگلی قوموں میں جو نبی آتے تھے ان پر سکینا اترتا تھا حضرت امام علیہ سنت نہیں بات لکھی اللہ نے ان پر سکینا اتارا اور اسی طرح دوسرے غزوے میں جس کو غزوے تائف کہہ لیجے یا جنگ امامہ کہہ لیجے یہ غزوات جو ہیں ان میں حضرت معاویہ کی شرکت بھی حضور اپنے ساتھ منافق کو بھی لے جاتے تھے حضرت معاویہ اگر منافق ہوتے حضرت معاویہ کے باقاعدہ حضرت معاویہ کاتب تھے مکہ میں سب سے زیادہ لکھے پڑھے شمار ہوتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی ان سے لکھواتے تھے اور یہ لکھا کرتے تھے قرآن کی اور دیگر احادیث کی جو وحی اللہ کی طرف سے حضور پر آتی تھی اس کو ضبط کرنے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے حضرت معاویہ کو کڑا کرتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ ایک ڈھال ہیں اگر اس ڈھال کو ختم کر دوگے اور ان کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو کوئی صحابی بچے گا نہیں اور ہمارا یعنی اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے سب سے بڑا یہ بات لے کے جائیے گا کہ ہم صحابہ اکرام کے سلسلے میں الٹی پلٹی بات نہ سنیں گے نہ کہیں گے صحابہ اکرام میں چاہے کسی کا نام ہو بخاری میں یا نہ ہو پچاسوں نہیں ہزاروں صحابہ ایسے ہیں کہ جن کا نام نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہ ہو اگر وہ صحابی ہیں تو پوری کائنات میں نبیوں کے بعد اپنے بعدوالوں سے افضل کیوں ہم وضو میں تین مرتبہ کلی کرتے ہیں ہمیں کیسے بتاتے ہیں قرآن کے کس آیت میں تین مرتبہ کلی کرو تین مرتبہ مود ہو کہاں ہے یہ انہی سجدہ گزاروں نے انہی وفاشیاروں نے انہی اللہ والوں نے ہم کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین پوری تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتائیں پھر امت تک پہنچی میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا مجھے ابھی ایک جگہ اور بیان کرنا اور دعا بھی کرانا ہے بس بھائی اسی پر اکتفا کرو اور یاد رکھو کہ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اللہ تعالیٰ ایسا موقع لائے کہ یہ شہدہ اسلام کا پروگرام آزادانہ طور پر کیا جائے اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو ختم کر دے تمام مرہومین کے لئے دل میں ڈال کر کے یہ دعا ابھی بھی کرو اور بعد میں بھی کرنا سلحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر